مہاتمہ گانڈی کیسے مہاتمہ بنے والوں میڈم انہوں نے سوٹ افریقہ کے نیچر ریزیسر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جلا دیا تھا اس لیے جب مہاتمہ نے پھارا میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو تو نہیں کوشش کر رہا ہے میں اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور محترمہ میں آپ کو ایک بات یہاں پر ایوان کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے سمویدان کو بنایا تھا جب بن رہا تھا سمویدان اور اس وقت میں اس وقت میں کتنی گراوٹ ہو گئی ہے ذہنی طور پر اخلاقی طور پر تہذیبی طور پر دماغی طور پر نفسیاتی طور پر جب سمویدان کا پریامبل بن رہا تھا اکٹوبر سترہ نائنٹین فورٹی نائن کو میڈم تو اس وقت کیم پاتھے رکن تھے کانسٹر اسمبلی کے انہوں نے کہا تھا کہ پریامبل کی شروعات بھگوان کے نام سے ہوگی یا خدا کے نام سے ہوگی آپ کو جان کر خیرت ہوگی کہ راجندر پرساج صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں سمویدان کی شروعات بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتی اوٹنگ ہوئی اوٹنگ میں کیم کامت صاحب ہار گئے جب سمویدان کا پریامبل لکھا جا رہا تھا تو اس کو بھگوان خدا کے نام سے نہیں لکھا گیا اب وہ وہ انچائی اور یہ پستی دیکھیں آپ کہ ایک قانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے مجھے شکوہ اس بات کا نہیں ہے مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان کو نہیں رکھا مجھے غم اس بات کا ہے آپ مت لیجئے کسی پاکستان سے مسلمان کا وانستان سے مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے مرون عبول کلام آزاد کے اس جملے کو یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے ایک ہزار سال کا تعلق اور ہندویزم کا چار ہزار سال کا تعلق ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سنویدھان پر عوت لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعزہ شہری ہیں آخر اس نفرت کا اس دسکرمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں آپ مت لیجئے کسی کو میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ میں جاننا چاہوں گا ہومنیسس صاحب سے کہ اس بل کو اینارسی کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو آسام میں اینارسی ہوا میڈم وہاں پر انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے خود وہاں کے منطری کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو ہیں میں ہومنیسس جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن سائیس کے تحت یہ جو سیکشن ہے نا میڈم سیکشن سکس اے کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مخدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر مخدمہ چلے گا فورنر سیولین سے مسلمانوں پر بتائیے ہومنیسس صاحب یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے آرٹیکل فورٹین فیل کا ہوتا ہے جہاں پر مذہب آ جاتا ہے ریزنویل کا مہا پر فیل ہو جاتا ہے آپ اینار سی آسام کے پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندووں کے لیے آپ یہ خانون بنا رہے ہیں اور جب اینار سی ہو جائے گا اگر امید شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انگی کے پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو سی ای بی کے ذریعہ امید شاہ کا نام آ جائے گا مسلمان کا نام نہیں آئے گا یہ ان کی سازیش ہے کہ سٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو اور میڈم میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں کشتی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کے طوفان میں بغیر ملہ کے ہم کو کشتی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والوں یہ کشتی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کشتی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو حاصل کریں گے یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پی اوکے سر پی اوکے ہومنسیس صاحب اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ون تھرڈ ایریا ہندوستان کا چین میں ہے آپ در رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائی لامہ مر جائیں گے نیا دلائی لامہ آئے گا تو آپ اس کے لئے روک رہے ہیں کیا ٹبٹ کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں کیوں نہیں رہتے آپ دلائی لامہ آپ انتظار کر رہے ہیں میڈم یہی تم پوچھیں چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ کیوں ڈر رہے چین سے آپ ون تھرڈ ایریا چین بھارت کا چین میں ہے اور خود ہومنسیس نے کہا ایک سائی چین پر نہیں چھوڑیں گے آج آپ چھوڑ دیئے اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ چوتھی بات میڈم کیا ہمارے ہومنسیس صاحب جانتے ہیں ٹائگر صدیقی کون تھا ٹائگر صدیقی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی مکتی باہنی بنائی اور بنگلہ دیش بنا اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے ہیں تو ٹائگر صدیقی کبھی نہیں بناتا مکتی باہنی کو اور بھئی پانچی بات میڈم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یقین ہے آپ جانتے ہیں تالیبان آئے گا جب تالیبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارہ کی تاجک کی آپ کو ضرورت ہے بھارت میں تاکہ ہم سٹیٹیجک کنٹرل کر سکیں مگر آپ کے خانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو اسبیک کو تالیبان جب حکومت کرے گا افغانستان میں آپ کا تو کٹ سلا گیا یہ آپ کی سونچیں یہ آپ کا ویجن ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلندر سٹیٹیجک سیکیورٹی کے انگلز سے آپ لوگ کریں گے افغانستان میں سکھ ہیں میں جانتا ہوں تالیبان کے زمانے میں ہومینستان صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا آج بھی انہی کے پاس ہے اور کیا گارنٹی لے رہے ہومینستان صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندو سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے وہ گھسائے گا یہاں پر آپ کیسے رکیں گے اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزنشید دینے جا رہے ہیں نمبر بتائیے سٹیٹ وائز بتائیے کہو کہہ رہے ہیں مڈم اور ایک بات یہ خانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاٹیشن ہو یہ خانون تو ہٹلر کے خانون سے ہی بتر ہے اس خانون سے ہی بتر ہے کہاں لاکر چھوڑ دیئے بھارت کو آپ اگر آپ نے سنبیدھان پرو کیا تھا ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں مجھے پاکستان سمت لیجئے اگوانستان سمت لیجئے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو مسید دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے پولیٹیکل مانجلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دھبا رہے ہیں ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعزہ شہری نہیں ہے بلکہ تو سٹیٹلس بنایا جائے گا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ ایک اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ تو کہنا چور انگریزی میں کہاوت ہے کہ سری لنکا کے دس لاکھ مدرس میں ہندو نہیں ہے کیا ختم کر نیپال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہے بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چند کاچند ارحکان ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچن کا ریڈیو سرویس چلتا تھا یہ چند لوگ کرسچن ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کون سا چٹیٹلس یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لئے میں اس بلکی مقالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو سن ستاون کی جنگ آزادی ہو یا انیس سو دس میں مہاتمہ گاندی کیسے مہاتمہ بنے مالو میڈم انہوں نے سوٹ افریقہ کے نیشن ریزیسر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جلا دیا تھا اسی لئے جب مہاتمہ نے پھارا میں اس بلکو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے ہی کوشش کر رہا ہے موسیقی